ایک سوال سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کے دوران بھارت میں مسلموں کے خلاف حملے ہوئے ہیں لیکن ایسے حملوں کے بیچ کبھی بھی عرب دیشوں کی آواز سنائی نہیں دی جیسا کی نپور شرما کے بیان کے بعد ہوا تو اس کا کارن کیا ہے اس کے کارن کو آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو جانکار ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس کی دو وجہ رہی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف دھرم تک سیمت نہیں تھا یہ معاملہ پیغمبر محمد صاحب سے جڑا ہوا تھا اور دوسرا یہ کہ جس طرح سے سوشل میڈیا اس پورے معاملے پر اُبل کر سامنے آیا ویوش ہو کر عرب دیشوں کو اس پر اپنی پرتکریہ دینی پڑی لیکن عرب دیشوں کا یہ بولنا کس طرح سے ہمارے سممندھوں کو ہمارے ویعاپار کو پربھاوت کرتا ہے اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں ایک بیان کا ذکر کروں گا اور یہ بیان بی بی سی کو دیا ہے سیونک ترب امیرات اور اومان میں پورو بھارتی راجدوت رہے کلمیز احمد نے ان کا یہ کہنا ہے ان کا اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ نپر شرما نے جو بیان دیا تھا وہ پیغمبر محمد صاحب اور ان کے پریوار کو لے کر دیا تھا اسلام میں اللہ کے بعد پیغمبر محمد سب سے بڑے ہیں اور مسلم سمدھائے ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی اپمانجرک ٹپڑی سوئیکار نہیں کر سکتا یہ وہ ریکھا ہے جسے پار نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن اس معاملے میں سیما کا اللنگن ہوا ہے یہ ماننا ہے تلمیز احمد صاحب کا اور یہی ایک بہت بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے دوسری بات یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہی یہ معاملہ سب سے پہلے ابل کر سامنے آیا اور پھر آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر آنے کا مطلب پوری دنیا میں اس کا ذکر ہونے لگا اس کی چرچہ ہونے لگی اور کیونکہ یہ نیوز چینل کے ڈیبیٹ میں دیا گیا بیان تھا تو نیوز چینل تو اپنی ٹی آر پی اور اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے بہت سارے پروموشنل کیمپین بھی جالاتا ہے تو نیوز چینل نے بھی اسے کافی پرموٹ کیا یعنی ایک منچ جہاں پر آمنترت کیا گیا تھا نپر شرما کو اس منچ نے بھی اس ویڈیو کو کافی بڑھاوا دیا اب ایک بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ پچھلے اگر ہم دو دشکوں کی بات کر لیں تو کھاڑی اور عرب دیشوں کے ساتھ بھارت کے سممند بہت مجبوط ہوئے ہیں وہاں سے ویعاپارک آدان پردان تو ہوتا ہی رہا ہے وہاں سے آیات نریات کے علاوہ ہمارے لوگوں کو کافی روزگار ملتا رہا ہے اگر ہم اپنا پیٹرول جو ہمارا ایمپورٹ ہے ایران اور ایراک کو ملا کر بھارت قریب ستر فیصدی اپنا پیٹرول میڈل ایسٹ اور کھاڑی دیشوں سے منگواتا ہے اب اگر ہم جو ہم نیچرل گیس منگاتے ہیں اس کی ففٹی پرسنٹ اکیلے قطر سے آتی ہے قطر کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ بہت اچھے رہے ہیں لیکن اس بار ہرانی کی بات یہ رہی کی قطر سے ہی شروعات ہوئی اب اگر ہم ایک اور آنکھڑا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کی بھارت یو اے ای کو سالانہ قریب پچیس ارب ڈالر کا نریات کرتا ہے ایکسپورٹ جو ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ کھاڑی کے جو چھے دیش ہیں وہاں قریب پینسٹھ لاکھ سے زیادہ بھارتی ہے پیسہ کمانے کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے وہاں رہتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے اور وہ تنخواہ ہمارے دیش تک آتی ہے کیونکہ ان کے پریوار یہاں رہتے ہیں وہ اپنے پریوار سے دور وہاں کام کرتے ہیں اب بھارت کی ارثویوستہ بہت حد تک کھاڑی دیشوں پر نرور کرتی ہے پھر چاہیں ہمارے جو بھارتیے لوگ وہاں رہ کر کام کرتے ہیں ان کی بات ہو ہمارے ایکسپورٹ ایمپورٹ کی بات ہو یعنی ہمارے جو سممندھ ہیں وہ بہت مجبوط رہیں اور سب سے بڑا ایک ویاپار کو ہونے والا نقصان ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جب ہمارے سامان کو بین کرنے کی بات آئی جب یہ کہا گیا کہ ہم بھارتیوں کو بھارتیے سامان کو بھارتیے برینڈ کو بین کریں گے بھارتیے لوگوں کو گھسنے نہیں دیں گے کام کرنے نہیں دیں گے تب اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا اب ایسا نہیں ہے کہ بھارت ہی صرف نربھر کرتا ہے کھاڑی دیشوں پر جو میڈل ایس کے کنٹریز ہیں وہ بھی بہت حد تک بھارت پر نربھر کرتے ہیں اور چاہیں کشمیر کا مدہ رہا ہو پاکستان کو سمرتھن ملا جب آزاد ہوا تھا بھارت اس وقت بھی عرب دیش جو تھے وہ پاکستان کے سمرتھن میں تھے لیکن بھارت نے پہلی بار دوہزار دو میں عرب لیگ کے ساتھ اپنے اپچارک سمبند استعافت کیے اس سمیتک یہ سمبند اتنے اچھے نہیں تھے دوہزار چودہ میں جب موڈی جی پردان منتری بنے تب سے عرب دیشوں کے ساتھ خاص کر میڈل ایس کے ساتھ بھارت کے رشتوں میں کافی صدھار بھی آیا ہے اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ عرب دیشوں کا جب بیان آیا تو یہاں پر پرتگریہ ہونی تھی کیونکہ پچھلے کئی سالوں کے دوران چاہیں وہ گورکشاہ والے ماملے رہے ہو مسلموں کے خلاف کسی بھی طریقے کا کچھ بھی آواز اٹھی ہو لیکن کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں سے ایسی آواز آئی ہو جیسی آواز اس بار آئی اب کل ملا کر مانا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے آٹھ سال میں دوہزار چودھا سے اب تک ہم نے جو اپنے سمند گاڑھے کیے تھے ان کو ایک حد تک صرف اس دس سیکنڈ کے بیان سے بہت نقصان پہنچا ہے یعنی جو محنت پچھلے آٹھ سالوں میں لگی پردان منتری موڈی جی نے کی یا پھر پچھلے دو دشکوں کو اگر ہم دیکھیں دوہزار دو کے بعد سے جو سمند ہمارے پرگاڑھ ہونے شروع کیے اس سب پر بھاری پڑ گیا یہ دس سیکنڈ کا سینٹنس کیونکہ یہ ایک ایسے سنسٹیو پوائنٹ پر بولا گیا تھا اس بارے میں نہیں بولا جانا چاہیے تھا اور یہی بات اگر ہم کسی دیش کے سمند میں سمجھیں مان لیجیے ہم کسی دیش پر کوئی بیان دیتے ہیں ہم کسی دیش کی ویدیش نیتی کو گلت ٹھہراتے ہیں یا ویدیش کی گرہ نیتی کو گلت ٹھہراتے ہیں تو وہ تو ایک بات ہو گئی لیکن اگر ہم کسی دیش کے مکیا کے بارے میں ایسا بیان دے دیں اور وہ بھی تب جبکی ایک ایسا وہ پوائنٹ ہو جس کے بارے میں کوئی ڈسکس نہ کرنا چاہتا ہو تو یہی اس معاملے میں بھی ہوا ایک ایسا مدہ ایک ایسی بات جس پر ذکر کرنا ضروری نہیں تھا لیکن کیا گیا کیا کچھ ٹی آر پی کے لیے سمجھوتا کیا گیا یا یہ مومنٹل تھا کس طرح سے اس مومنٹ میں آ کر اس طرح کا بولنا ضروری تھا یا جو بھی تھا لیکن اس کے پرنام اب ہمیں جو دکھ رہا ہے بہت لمبے سمیں تک ہم سب کو بھگتنے ہوں گے اور اس سمیں جو استحتی ہے بھارتی روپے کی ہو یا ہمارے دیش میں بڑھتی مہنگائی یا کم ہوتے روزگار کس طرح کی ہو تو ہم اندیکھا نہیں کر سکتے کہ بہت حد تک ہم ہمیں میڈلیز کا سہیوگ چاہیے ہوگا میڈلیز کو بھی ہمارا سہیوگ چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے لیکن یہ جو دس سیکنڈ کا سینٹنس ہے اس نے سب کچھ کام خراب کر دیا ہے شاید کئی برش اور لگیں گے اس کو صدھرنے میں لیکن تب تک کیا ان لوگوں کو عقل آئے گی جن کو عقل آنی چاہیے یا وہ آگے بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ لوگ اپنی رائے رکھیں اور مجھے بھی بتائیں مجھے بھی 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 ب